دوستو کیا بھارت پاچھی پیڈی کا لڑا کو ایمان بنا سکتا ہے؟ دوستو آج کے اس ویڈیو میں ہم اسی کے اوپر بات کریں گے تو دوستو ویڈیو کو شروع کرتے ہیں بھارت ایک ایسا دیس ہے جس نے حالی میں اپنا پہلا سوہ دیسی فائٹر LCH تیجز وکسٹ کیا ہے جو سنگل انجن، سنگل سیٹ اور ملٹی رول فائٹر جیٹ ہے لیکن جب تک بھارت اپنے سوہم کی انجن کا نرمان کرنے میں سقسم نہیں ہے جو کی کسی بھی فائٹر جیٹ کے لیے مکھے بجلی گھر ہے لیکن بھارت اسے بہت تیج در سے وکسٹ کر رہا ہے کیا یہ واسطویق لگتا ہے کہ ایک دیس ایسا ہے جو ایک مجبوط رن نیٹی کے بعد پہلے سے ہی ایسا کر سکتا ہے اب وہ سوچ رہا ہے کہ وہ پانچھی پیڈی کا لڑا کو ایمان بنا سکتا ہے بھارت کے پاس اپنی سینہ کے لیے کئی یوجنہ ہیں اس کی یوجنہ میں سے ایک ہے اپنی وائیو سینہ کے لیے پانچھی پیڈی کا فائٹر جیٹ وکسٹ کرنا سرکار بھارتی رکشہ کھلاڑی کو بڑاوہ دینا اور اچھی گن وطہ کے اتفاد بنانا تاکہ رکشہ کے لیے دیسوں کو گھرے لیو اس طر پر اور ساتھ ہی سرکار کی ضرورت پوری ہو سکے رکشہ وی نیرمان میں ایک نریات کھلاڑی بننے کا لکچہ ہے جو بھارت میں رکشہ نیرماتا کا سمرتن کرتا ہے 2008 میں آئے ایف نے اے ڈی اے کو فائٹر پر ایک وشتریٹ ریپورٹ تیار کرنے کے لیے کہا جو بیس ٹن کی ہے اور اس میں کچھ سٹیلٹ فیچر ہے ائر فورس پراموک نے بھارت کے ائر فورس بیڑے کی ام بڑھنے اور چھیتر میں سکتی کو بنائے رکھنے اور سنتولیت کرنے کے لیے کہا کیونکہ بھارت کو ایک مجبوطی وائیو سے نا کیا ہوا سکتا ہے لیکن 2010 میں ائر فورس دوارہ ہوا سکتاؤ کو بدل دیا گیا تھا اوہ 25 ٹن سٹیلٹ فائٹر جیٹ چاہتے ہیں اور انہوں نے یہ بھی پوچھا کی اے ڈی اے ای ایم سی اے کی پہلی پروٹوٹائپ اڑھان 2025 تک وران بڑھ سکتی ہے عدیان کے پورا ہونے کے بعد اے ڈی اے نے پائے انہیں اس پریوجنا کے لیے کم سے کم 9000 کروڑ کیا ہوا سکتا ہے جس میں بیوین تقنیقوں کا وکاس کیا جاتا ہے اور کم سے کم 7 پروٹوٹائپ تیار کیا جاتا ہے انہوں نے اسے سرکار کو ساپ دیا 2012 میں اے فورس دوارہ انٹیم دیجائن کو منجوری تھی گئی اس کے بعد اے ڈی اے اے ڈی اے اپنی پوری گتی کے ساتھ اس پریوجنا پر کام کر رہے ہیں اے ڈی اے نے کہا ہے کہ وہ 2022 تک پہلا پروٹوٹائپ بنائیں گے آسائے کی اے ڈی اے کا یہ کتھن سکتیا ہو جائے اے ڈی اے ڈی دوارہ دیجائن کیا گیا ہے اور اے ڈی اے ڈی اے ڈی دوارہ نرمیت ہے اے ڈی اے ڈی اے ڈی اے سنگل سیٹ ٹوین نینجن سٹیلٹ ملٹی رول فائٹر جیٹ ہوگا اے ڈی اے ڈی اے کا پہلا چرن ہوتا ہے اور چرن دو کا کام شروع کیا جاتا ہے یہ پہلی اڈرن 2025 میں نردارت کی گئی ہے نہ کیول وائیو سینا بلکہ نو سینا بھی اس پریوجنا میں روچی رکھتی ہے کیونکہ نو سینا بھی اس لڑاکو کا ایک نو سینا سنسکرن چاہتی ہے نیوی نے بھی اس پروجیکٹ میں نیویس کیا یہ مانا جاتا ہے کہ اس میں سبھی آدھونک ہتیار اور آدھونک ایویونک سامل ہوں گے ان میں سے کچھ وکاس اور تیجس رافل سیو 30 ایم کی 30 ایم کی آئی اور انہیں آدھونک فائٹر جیٹ سے لیا گیا ہے اے ایم سی اے کی گتی 2655 کلومیٹر پرتی گھنٹہ ہوگی اور اس فائٹر جیٹ کو کاویری انجن دوارہ سنچالیت کیا جائے گا جو کی وکاس چرن میں ہے اے ایم سی اے میں آدھونک سینسر ریڈار مسائل بھی سامل ہے جو اسرائیل بھارت روس فرانس اور بھارت کے مطر دیسوں کی کچھ انے تقنیقوں کا بھی مسرن ہوں گے اے ایم سی اے کے لیے اُلکھت بیاپک آوا سکتا ہے ایک اچھ ستر کے چھپکے ایک اچھ آنترک اور باری ہتھیار پیلوڈ اچھ آنترک اندھن سمتہ اور ہوا سے ہوا کی بھومکہ کو ہوا سے جمین پر سوئنگ کرنے کی چھمتہ کو سامل کرنا ہے اس میں سوپر کروز کی سمتہ ہونے کی بھی امید ہے یہ ایمان کو سوپر سونک گتی سے ادھیک دیرچ کے ساتھ یاترہ کرنے کی انمتی دیتا ہے کیونکہ اس کے بعد اترک اندھن کے اپیوک کے ساتھ اپیوک کرنے کی آوا سکتا نہیں ہوتی ہے بھلے ہی بھویسے میں وائیو یود کی پریکلپ نہ کھی گئی ہو لیکن پہلے کی طرح آوائی ڈاک فائیڈ کی سمباونا کو چھوڑ گر دریس سے سیما سے پرے ہونے کے کارن ایم سی ایک تھرشٹ بیک انجن کو سپورٹ کرنے کی امید کرتا ہے ایڈیو کو ای ایم سی اے کو ایک منچ کے روپ اچھ اتر جیویتا کے ساتھ دیجائن کیا گیا ہے تاکہ مدیم اس طرح کے چھپکے الیکٹرونک یود سمتہ سینسر اور گتیج پردرسن کے سنیوجن کے مادیم سے بھویسے کے وائیو رکشا باتاورن کی چنوٹیوں کا سامنا کیا جا سکے دیجائن ڈرسن وائیو گتی کی اور چھپکے سمتہوں کو سنتو لطھ کرنا چاہتا ہے ویمان کا وجہن 16っちゃ 18 تن ہوگا 2 تن آنترک تیاروں اور 4 تن آنترک اندن کے ساتھ 16っちゃ 18 تن کومبیٹ سیلنگ 15 کلومیٹر 11 کلومیٹر پر 1.8 میک کی عدیقتم گتی ہوگی ای 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 سی اے 2 ایکس نائنٹی کے ای این انجن دوارہ سنچالت ہوگا جس میں ویٹیڈ نوزل ہوں گے اے ایم سی اے وائیو اور جمین دونوں سے دوسمن کی ریڈار نردیسیت مسائلوں کو جام کرنے کے لیے آتن سرکسہ جیمر پرنالی کے ساتھ آتا ہے انفراریڈ گائیڈڈ مسائل اور ایک ریڈار چیتاونی ریسیور برمیت کرنے کے لیے الیکٹرونک کاؤنٹر ماپ پرنالی بھی دوسمن ریڈار آورتی کا پتہ لگانے کے لیے جوڑا گیا ہے سب سے مہتو پورن حصہ انجن اور آئیود ہے یدی آئیود کے ونیاز آئیس پسٹ ہے لیکن سب سے ادھک سمباؤنا ہے کہ یہ بھارتی ہتیار کو لے جائے گا یا ویدیسی ہتیار جو بھارت میں بنے ہیں انجن کا حصہ ابھی بھی آئیس پسٹ ہے ورطمان میں دو وکالپ اپلپد ہے K9 plus اور K10 انجن K9 plus انجن بھارت میں ایڈیجائن اور وکسٹ کیا گیا ہے K10 انجن کی دوسری پیس کا سیئے ہے کہ انجن کسی بھی ویدیسی دیش کے ساتھ سنیوکت ادھیم دوارہ بنایا جائے گا اے ایم سیئے کا مکھے اے ادھے سے ملٹی رول فائٹر سمتا ہے جس اے ایر سرشٹ میسن، اٹیک میسن، سٹرائک بھومی کا اسٹیک لکچے کرن انٹرسیپٹر اور بومبگ میسن سامل ہے جیسا کی اے ایم سیئے اور ادھے سے شیفتے جیگوار اور ڈسولٹ میراز 2000 کو بدلنا ہے جو مکھے رکھ سے فائٹر بومبر بھومی کا کے ساتھ ملٹی رول بھومی کا نبات ہے یہ املے کے بھومی کا کے ساتھ ساتھ بھومی کا کو بھی بھر دے گا کیونکہ یہ مکوین میک ستائس اور مکوین میک تیز کی جگہ لینے والا ہے بھارت کے اول اے ایم سیئے پر نربر نہیں تھا کیونکہ بھارت اپنے مطر راشتر روس کے سنیوک سے پانچی پیڑی کا لڑا کو بھی وکسیت کر رہا ہے بھارت کو اپنا رکھچہ اتفاد وکسیت کرنا ہوگا ہے جس سے اس کی وشوشنیتہ کو کم کیا جا سکے ان کا سستے اور بہتر گنوطہ کے نریات کا ایک ویاپک دائرہ ہے جسے بھارت ٹیپ کر سکتا ہے بھارت کے دروازے پر دوسمن ہے اگر بھارت کم سمیں میں اسے بنانے میں سک سمیں اے ایم سیئے گیم چینجر کی بھومی کا نبائے گا اے ڈی اے کے انسار اے ایم سیئے کے ٹو نیکسٹ جینریشن ٹیکنالوجی ڈیمونیسٹریٹر کو اپنی پہلی ادھیکارک اڑان بنانے کی امید ہے اور یہ شروع میں دو جی چار سو چودہ انجن کے ساتھ اڑان بھرے گا ایک بار جب ہم اپنے سویم کے انجن وکسیت کرتے ہیں تو اسے ان لوگوں کے ساتھ بدل دیا جا سکتا ہے آکار کو ایسے کونوں پر دیجائن کیا گیا ہے تاکہ ادھیکتم ریڈار ترنگوں کو دور کیا جا سکے جس سے اس کے ریڈار کروس سیکشن کو کم کیا جا سکے افسوسیت سامگری کا اپیوگ ویمان بنانے میں کیا جاتا ہے جو ریڈیو ترنگوں کو افسوسیت کرے گا اور اس پرکار ریڈار فوٹ پرنٹ کو کم کرے گا ایل سی اے پریوجنا سے وکسیت پردوگی کو کے علاوہ نیا لڑا کو کاری کرم میترپور نے کیونکہ پردرست کی جانے والی تقنیقیں اے ایم اے پریوجنا پر لاغو ہوگی اے ڈی اے کے ادھیکاریوں کو آدھارک طور پر جی فور ادھیکاریوں دوارہ ایف چار سو چودہ اینہ ہونس کیے گئے انجنوں پر سوچیت کیا گیا تھا ایف چار سو چودہ آئینہ سیکس انجن کے ساتھ ایک سو سولہ کے اینہ ویٹ تھرسٹ اٹھپن کر سکتے ہیں جو نگنی واجن بڑھاتے ہیں یہ سوہ دیسی ویمان جمینی حملے بمباری او رودن ہرطال اور انیہ بھیبین بھومکاؤں کے لئے ڈیجائن کیا جائے گا اور سوپر کروز سٹیلٹ ایڈوانس اے ای ایسے ریڈار سوپر مون ویابلیٹی اور ایڈوانس ایوی اونکس کو ملائے گا بھارت اس پریوجنا کے مادیم سے پھر سے اپنی رکھچہ ادیوگ کو پراتھ مکتہ دینی کی اپنی اچھا کو پردرسیت کرتا ہے دوستو ویڈیو کو یہی ختم کرتے ہیں دوستو آپ کو کیا لگتا ہے بھارت پانچی پیڑی کا لڑا کو بیمان بنا سکتا ہے کہ نہیں کمنٹ باکس میں کمنٹ کر کے جرر بتائے دوستو ساتھ اس ویڈیو کو لائک اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا بلکل بھی نہ بھولے اگر آپ ہم سے انشٹاگرام اور فیس بک میں جڑنا چاہتے ہیں تو آپ ہمیں انشٹاگرام اور فیس بک میں جرر فالو کریں لنک آپ کو ڈسکرپسن باکس میں مل جاگا دوستو اگر آپ نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک ہماری یوٹیوب چینل ٹیکنو فیریا کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ابھی سبسکرائب کر لے ساتھی بغل میں جو بیل آئیکن ہے اسے بھی آل میں کلک کر لے تاکہ ہماری آنے والی نئے ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکے تو دوستو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک آپ اپنا اور اپنا پریوار کا کھیال رکھیں جائن جا بھارت دوستو ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں موسیقی